ہائی فرنڈز آج کی اس ویڈیو میں ہم ریڈیو ریسیور اور ٹرانس میٹر سرکٹ بنائیں گے یہ سرکٹ وائرلس کمیونکیشن کا سرکٹ ہے تو چلی اب اس ویڈیو کو سٹارٹ کرتے ہیں اور ریسیور اور ٹرانس میٹر سرکٹ کو بناتے ہیں اگر آپ نے میرے چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو نیچے دیئے گے سبسکرائب کے بٹن کو پریس کریں اور میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور اس کے ساتھ دیئے گے بیل آئیکن کو بھی پریس کریں تاکہ آپ کو میری ہر نئی آنے والی ویڈیو کے بارے میں ایک نوٹیفکیشن مل سکے اس پروجیکٹ کے سرکٹ ڈائیگرام اور ڈیٹیل آپ کو نیچے ڈسکرپشن باکس میں مل جائے گی اگر آپ اس پروجیکٹ کے بارے میں کوئی بھی بات مجھ سے پوچھنا چاہتے ہیں یا آپ مجھے کوئی سجیشن دینا چاہتے ہیں تو نیچے کمنٹ باکس میں مجھے کمنٹ کریں اس پروجیکٹ کو بنانے کے لیے میں جن چیزوں کی ضرورت ہے اس میں سب سے پہلی چیز ہے 433 مہرٹس ٹرانسپیٹر موڈیول 433 مہرٹس ریسیور موڈیول HD12E انکوڈر آئی سی HD12D ڈیکوڈر آئی سی 4 LED 4 میکرو پوش بٹنز 4 10K resistors 4 100 Ohm resistors 1 Mega Ohm resistor 47K resistor 2 0.1 مکرو فرد نون پولر کپسٹر 5 5 5 5 5 دوں گا آئی سی کی پن نمبر ایٹین کو پوزیٹیو سپلائی کے ساتھ کنیک کر دیں گے آئی سی کی پن نمبر نائن کو نیگٹیو سپلائی کے ساتھ کنیک کر دیں گے اس کے بعد ایک ون میگا ہوم ریزسٹر کو آئی سی کی پن نمبر سکسٹین اور ففٹین کے درمیان لگا دیں گے اس کے بعد ہم ٹرانس میٹر موڈیول کو بریٹ بوٹ پہ کنیک کریں گے اور اس کی وی سی سی پن کو پوزیٹیو سپلائی کے ساتھ کنیک کر دیں گے اس کے بعد اس کی گراؤنڈ پن کو نیگٹیو سپلائی کے ساتھ کنیک کر دیں گے اس کے بعد اس کی ڈیٹا پن کو انکوڈر آئی سی کی پن نمبر فوٹین کے ساتھ کنیک کر دیں گے اب ہمارے انکوڈر آئی سی اور ٹرانس میٹر آپس میں کنیکٹ ہو چکے ہوئے ہیں اس کے بعد ہم بریٹ بورٹ پہ فور بٹنز کو کنیکٹ کر لیں گے اس کے بعد ہم بٹنز کی ایک پن کے ساتھ ٹین کے ریزیسٹر لگائیں گے اور ٹین کے ریزیسٹر کی دوسری پن کو گراؤنڈ کے ساتھ کنیکٹ کر دیں گے اس کے بعد ہم ایک بٹن کی پن نمبر 1 کو آئی سی کی پن نمبر ٹین کے ساتھ کنیکٹ کریں گے اس کے بعد ہم دوسرے بٹن کی پن نمبر 1 کو آئی سی کی پن نمبر 11 کے ساتھ کنیکٹ کریں گے اس کے بعد ہم تیسرے بٹن کی پن نمبر 1 کو آئی سی کی پن نمبر 12 کے ساتھ کنیکٹ کریں گے اس کے بعد ہم چوتھے بٹن کی پن نمبر ون کو آئی سی کی پن نمبر تھرٹین کے ساتھ کنیک کریں گے اب ان بٹن کی دوسری پن کو پوزیٹیو سپلائی کے ساتھ کنیک کر دیں گے اب ہم نے ٹرانس میٹر سرکٹ کے ساتھ 0.1 مائکرو فیرٹ نون پولر کپیسٹر کنیک کر دیں گے اس کے بعد ہم ہم نے ٹرانس میٹر سرکٹ کو انیبل کرنے کے لیے اس کی پن نمبر فورٹین کو گراؤنڈ کے ساتھ کنیک کر دیں گے اس کے ساتھ ہی ہمارا ٹرانس میٹر سرکٹ کمپلیٹ ہو چکا ہے اب ہم اپنے ریزیور سرکٹ کو بناتے ہیں ریسیور سرکٹ کو بنانے کے لیے سب سے پہلے ہم ایش ٹی ٹویلوڈی ڈیکوڈر آئی سی کو بریڈ بورڈ پہ کنیک کریں گے اس کے بعد ہم آئی سی کی پن نمبر ایٹین کو پوزیٹیو سپلائی کے ساتھ کنیک کریں گے اس کے بعد ہم آئی سی کی پن نمبر نائن کو نیگٹیو سپلائی کے ساتھ کنیک کر دیں گے اس کے بعد ہم 47 کے کے ریزیسٹر کو آئی سی کی پن نمبر 16 اور 15 کے درمیان لگا دیں گے اس کے بعد ہم 4 لیڈیز کو بریڈ بورڈ پر کنیک کریں گے اس کے بعد ہم لیڈیز کی نیگٹیف پنز کو نیگٹیف سپلائی کے ساتھ کنیک کر دیں گے اس کے بعد ہم 100 اوم کے ریزیسٹر کو آئی سی کی پن نمبر 13 اور ایک لیڈی کی پوزیٹیف پن کے ساتھ کنیک کر دیں گے اس کے بعد ہم ایک اور 100 اوم کے ریزیسٹر کو آئی سی کی پن نمبر 12 اور دوسری لیڈی کی پوزیٹیف پن کے ساتھ کنیک کر دیں گے اس کے بعد ہم ایک اور 100 اوم کے ریزیسٹر کو آئی سی کی پن نمبر 11 اور تیسری لیڈی کی پوزیٹیف پن کے ساتھ کنیک کر دیں گے اس کے بعد ہم ایک اور ہنڈرڈ اوم کے ریزسٹر کو آئی سی کی پن نمبر ٹین اور چوتھی الیڈی کی پوزٹی پن کے ساتھ کنیک کر دیں گے اس کے بعد ہم ریسیور موڈیول کو بریڈ بورٹ پہ کنیک کریں گے اور اس کی نیگٹیف پن کو نیگٹیف سپلائی کے ساتھ کنیک کر دیں گے اور اس کی پوزٹیف پن کو پوزٹیف سپلائی کے ساتھ کنیک کر دیں گے اور اس کی ڈیٹا پن کو آئی سی کی پن نمبر ٹین کے ساتھ کنیک کر دیں گے اس کے ساتھ یہ ہمارا ریسیور اور ٹرانس میٹر دونوں سرکٹس تیار ہو گئے ہیں ریسیور سرکٹ کو سپلائی دینے کے لیے میں ایک بریڈ بورٹ پاور سپلائی جسے میں نے بہت پہلے بنایا تھا تو میں اسے بریڈ بورٹ پہ کنیک کر دیتا ہوں ریسیور سرکٹ کے سپلائی کے ساتھ مجھے یہ 0.1 مائکرو فیرٹ کا کپیسٹر کنیک کرنا تھا پوزٹیف اور نیگٹیف سپلائی کے ساتھ کیونکہ میں اس پہ یہ بریڈ بورٹ سپلائی یوز کر رہا ہوں جس میں یہ کپیسٹر پہلے سے ہی لگے ہوئے ہیں تو اسی لیے میں اس کے ساتھ ابھی فیلحال یہ کنیک نہیں کر رہا ٹرانس میٹر موڈیول کو وائز لگا کے اس کے ساتھ پاور سپلائی کو کنیک کرتے ہیں پاور سپلائی کو فائی بورٹ پہ سیٹ کریں گے سب سے پہلے ہم اپنے ٹرانس میٹر سرکٹ کے ساتھ فائی بورٹ سپلائی کو کنیک کریں گے اس کے بعد ہم اپنے ریسیبر سرکٹ کے ساتھ سپلائی کنیک کر دیں گے سپلائی کو کنیک کریں گے سپلائی کو کنیک کریں گے سپلائی کو کنیک کرنے کے ساتھ بارد سپلائی کنیک کروں گے سپلائی کو کنیک کریں گے موسیقی 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 موسیقی